فیرنگ کے لیے آیا ہے ہم اس کی ری وائنڈنگ سے دوبارہ بائیروں کو نکالنے والے ہیں تو چلی پرنس کیسے نکالیں گے ہم بائیروں کو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے لیے یہ سارا سمان ہمیں لگے گا وائر لگے گی اور یہ دھاگا لگے گا اور یہ ہمیں سلیب لگے گی اور ہمیں لگے گی وارنش یہ وارنش لگے گی تو چلی پرنس پٹا پٹ سے اس کی کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے اس وائر کو ہم یہاں سے نیچے کی طرف کو نکالیں گے یہ دیکھیں ان وائروں کو ہم اوپر سے نیچے کی طرف کو نکال چکے ہیں اس کے بعد فرنس ان سلیب کو ہم تار کے اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں فرنس ہم نے تینوں سلیبوں کو تینوں وائروں پر لگا لیا ہے اور یہ جو ریڈ وائر ہے ہماری اسے ہم کومن بنانے والے ہیں تو اسے ہم کومن کیسے بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسے کومن بنائے ہوا ایک وائر ہم باہر سے لیں گے اور ایک وائر اندر کی ترن سے لیں گے اور ایک باہر کی ترن سے لیں گے اس وائر کو ہم کومن بنائیں گے اور اس میں ہم ریڈ وائر کو جوڑیں گے یہ دیکھیں فرنس ہم ریڈ وائر کو کومن بنا چکے ہیں اور اس کو ہم نے کنیکشن کر دیا ہے اب ہماری دو وائر بچی ہیں اس کو ہم بلیک وائر کو ساتھ ایک ایک کو کنیکٹ کر دیں گے اگر ہم چاہتے تو فرینڈ اس کو ہم 4 وائر فین بھی بنا سکتے تھے جس بھائی کو 4 وائر والی کنیکشن دیکھنے ہیں وہ ہم نے اس کی بھی ویڈیو ڈال رکھی ہے جا کر کے دیکھ سکتا ہے تو چلیے فرینڈس اسے ہم کمپلیٹ کریں گے پہلے اب ہم ان کالی وائروں کو وائی ون وائی ون لگائیں گے یہ دیکھیں فرینڈس ہم تین وائروں کو کنیکٹ کر چکے ہیں ریڈ وائر کو ہم نے کومن بنایا اس کے لئے ہم نے ایک وائر کی وائنڈنگ سے وائر لی اور ایک اندر کی وائنڈنگ سے وائر لی تو اسے ہم نے کومن بنایا اور جو دو وائر بچی تھی اس کو ہم نے لگ وائر کے ساتھ کنیکٹ کیا یہ جو فین ہے ہم نے 3 وائر والا فین بنایا ہے تو چلیے فرینڈس ایک وائر سے پہلے ہم سیریز میں چیک کریں گے اس کے بعد اس کی لاشٹ فینیشنگ کریں گے اس کو دھاگر سے بان دیں گے اور اس کو وائرنس کیسے دیتے ہیں وہ وائرنس دیں گے اور اس کو ہم چلا کر بھی دکھانے والے ہیں ہمارے فین کی ارثیں ایک دم اوکے ہیں اس کو چیک کرنے کے لئے فینس میں آپ کو بتا دوں یہ کومن وائر ہے ایک وائر کو ہم کومن وائر کے ساتھ لگائیں گے اور وائرن وائرن ان کو لگا کر کے دیکھیں گے اور ہم نے ارثیں چیک کرنی ہے تو ایک کو ہم ووڈی کے ساتھ لگائیں گے ایک وائر کو جو سیریز کی وائر رہتی ہے اور واقعی ایک وائر بچے گی وائرن وائرن ہم اس کو ٹچ کر کے دیکھیں گے بھی ارثیں کی پروبلم تو فین میں نہیں ہے سو ہمارا فین ایک دم اوکے ہو چکا ہے لیکن ابھی اس میں تھوڑا سا کام کرنا واقعی ہے سب سے پہلے ہم اس میں دھاگی کی سائتہ سے سلیب کو باندیں گے اس کا کارنی یہ رہتا ہے تاکہ یہ جو وائر ہم کو جو کھچاؤ نہ پڑے اور یہ ڈسکنیکٹ نہ ہو تو سب سے پہلے اس کو ہم دھاگی سے باندیں گے اس کے بعد ہم اس کو گریسنگ بھی کرنے والے ہیں لاشٹ فینشنگ بھی کریں گے اور اس کو ہم چلا کر بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں فرنس ہم نے اس کو دھاگی کی سائتہ سے اس کو اچھے سے باندیا ہے تاکہ اس کو اوپر سے کھچاؤ نہ پڑے تو چلی فرنس اب ہم اس کو وارنش دیں گے اور اس کو سوکنے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں فرنس اس طرح سے ہم اس کو وارنش دیں گے اور سوکنے کے لئے رکھیں گے تو چلی فرنس پہلے ہم اس کو گریسنگ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے سوکنے کے لئے رکھ دیں گے دیکھیں فرنس اس پرکار سے ہم ویرنگ میں گریسنگ کو بھر دیں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے اگر آپ گریسنگ کی یا ویرنگ چینج کیسے کرتے ہیں اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل پہ اپلوڈ ہے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہو فرنس ایک بار میں آپ کو اس کو سیریز میں چیک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا فین جو اوکے ہو چکا ہے یا پھر نہیں دیکھیں فرنس ہمارا فین جو بلکل اوکے ہو چکا ہے تو فرنس اب ہم اسے کو سوکنے کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں یہ وارنش لگائی ہے تو شلیے فرنس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بہر گھنٹی کا ایک اندوانا نہ بولیں تاکہ جو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن اب تک پہنچ سیکنڈ